آ جائیں گے ہماری عزت واپس مل جائے گی جب تک ہم اس رستے سے بٹھ کے رہیں گے ہمیں وہ عزت نہیں ملے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں غلطی کر رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سب سے پہلے آکے اپنی امت کو جو بات سکھائی تھی وہ تھی سچائی نبی کریم نے فرمایا یہ سچائی جو ہے انسان کو نیکی کے رستے پہ لاتی ہے اور نیکی جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور سچائی کی زد ہے جھوٹ اگر ہم غور کریں اپنی زندگیوں پہ ایک مزدور سے لے کر سربراہ مملکت تک ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے بلکہ ببانگ دول کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں ہے اب ایک سوچ ہے ہماری ایک اللہ رب العزت کا حکم ہے ہم سب جو بھی سوچیں وہ غلط ہو سکتا ہے اللہ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا اس کے پیارے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتے تو یہ بات ایسی ہے نبی کریم نے اس کے متعلق فرمایا لوگوں جھوٹ سے بچ کے رہنا کیونکہ یہ جھوٹ انسان کو گناہ کے رستے پہ لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کے رستے پہ لے جاتا ہے آج ہم جھوٹ میں پناہ تلاش کرتے ہیں آج جھوٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھتے ہیں میرے پیارے بھائیو یہ کبھی بھی ہمیں خیر نہیں دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اندر سب سے بدترین جو جرم ہے وہ جھوٹ ہی ہے ایک مرتبہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات متحرہ اس کائنات میں سب سے دناہ سب سے اقل من آپ جیسے حالات ہوتے جیسا محول ہوتا آپ اس کے مطابق لوگوں کو نصیت فرماتے ہیں صحابہ کا جمع غفیر ہے پاس آپ نے ایک دم لوگوں کو مخاطب ہو کے فرمایا اللہ انبی اکم باکبر الكبائر لوگوں کبیرہ گناہوں میں جو ٹاپ موسٹ گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں تاکہ ہم اجھ سے بچ سکیں آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ الاشراق باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹہرانہ ہے دوسرا اور اب یہ بات ایسی ہے جو مسلمانوں کے اندر غیر معروف ہو گئی ہے انسان ہر دروازے پہ ہر چوکٹ پہ جھک کے سجدہ کر کے مدد مانگ کے پھر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں مواعید میں تو ہی پرست ہوں میں نے کلمہ پڑا ہے بھئی کلمہ تو پڑا ہے کہ کلمے کے اوپر چلتا بھی ہوں یا نہیں میں نے جب یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی علاوہ نہیں کوئی میرا مددگار نہیں کوئی میرا پالنہار نہیں کوئی مجھے رزق دینے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ اور اگر میں ایسا کرتا ہوں کلمہ تو یہ پڑتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی علاوہ نہیں لیکن میرا عمل اس سے بالکل مختلف ہے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں یا ایوحا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے لیمان وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو قبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے تو آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری زبان پر تلمات آ رہے ہیں ہمارا عمل آ رہے ہیں یہی سبب ہے یہ بات اللہ کو سب سے زیادہ بری لگتی تھی ہم کہتے ہیں شاید اسی کے اندر عزت ہے اور سمجھتے ہیں کہ معصوم آدمی جو ہے اس کی زندگی کوئی نہیں چلاکی کے اندر زندگی ہے یہ میں بات عرض کر دوں کہ معصوم آدمی کا رزق اللہ نے پہلے آسمان پر رکھا ہوا ہے چلاکی کرنے والے آپ بہت سے دیکھے ہوں گے انہوں نے اپنی زندگی میں بہر مار دھاڑ کی ہوگی لیکن کبھی کسی مکار اور چلاک آدمی کا انجام اچھا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ اللہ کا قائدہ اور قانون ہے تو میرے عزیز بھائی یہ سب سے پہلی بات جو مجھے اور آپ کو سوچنی ہے کہ پیارے نبی نے سچ بولا اور سچ کی تلقین کی ہم اسی نبی کے امت ہی ہونے کے ناتے ہم زندگی کے ہر معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں اللہ عزو باللہ آپ میں بہت اچھے لوگ ہوں گے لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں الزام نہیں لگا رہا اس محراب و ممبر سے لے کر بازار تک صدر مملکت سے لے کر ایک عام مزدور تک ہر آدمی اپنی زندگی میں سمجھتا ہے کہ جھوٹ ہی میری زندگی کا سہا رہا ہے العیاز باللہ جبکہ اللہ اس بات کو تسلیم نہیں فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنی زندگی میں سمجھتا ہے